کام چیزے غافل ہو کے انسان صرف اور صرف اپنے لئے زندگی جیتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جامع ترمیزی کی روایت آپ نے فرمایا اور کہا دنیا کی زندگی دین کے لئے کیسی خطرناک ثابت ہے وہ بتاتے ہوئے بیان کیا اور فرمایا اگر دو بھوکے بھیڑیے دنیا کی زندگی کتنی خطرناک ہے دین کے لئے وہ بتاتے ہوئے کہا اگر دو بھیڑیے بکریوں کے ریور میں چھوڑ دیے جائے جو انتہائی بھوکے ہو مطلب دو بھوکے بھیڑیوں کو اگر بکریوں کے ریور میں چھوڑ دیا جائے تو وہ اتنی تباہی وہ بگاڑ پیدا نہیں کر پاتے جتنی مال اور بڑتری کی حرص انسان کی دینداری میں فساد برپا کرتی ہے دنیا کی زندگی کتنی خطرناک ہے آخرت کے اعتبار سے اگر اس کا صحیح استعمال نہ ہو تو آپ کیا فرما رہے ہیں دو بھوکے بھیڑیوں کو اگر بکریوں کے ریور میں چھوڑ دیا جائے وہ اتنے خطرناک ثابت نہیں ہوں گے جتنا جب دنیا میں انسان کو مال اور بڑتری کی حرص مال اور بڑتری کی حرص جب آ جاتی ہے مطلب مال اس کو چاہیے اس کو بڑتری مطلب آگے بڑھنے کے اس کی خواہش ہوتی ہے مال اور بڑتری کی حرص انسان کی دینداری میں فساد برپا کرتی ہے دینداری میں فساد مطلب آخرت کا فساد یاد رکھی دنیا اور حرص اس کی حرص دنیا حرص سے یاد رکھی لعل اچھ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بات کو یوں فرمایا تھا حدیث میں اگر ابن آدم کو ایک پہاڑ کے برابر بھی سنا مل جائے تو وہ اگلے کی امید کریں گا اور اگر وہ بھی دے دیا جائے تو اگلے کی امید کریں گا خبر کی مٹی ہی اس کی خواہشات کا مو بند کر سکتی اے اللہ انسان دیکھئے کیسا تھا اے اللہ بس میں لکپتی بن جاؤں تو بس میں بس ادھر جاؤں گا پھر کیسے بھی آجا ہے پیسے اللہ تعالیٰ نے لکپتی بنا دیا ہو گیا اب بس لاکھ کو دو لاکھ کر دوں اللہ پھر دیکھو میں دینداری میں کیسا زکاة صدقات ساری چیزیں اللہ نے لاکھ کو دو لاکھ کر دی اللہ بس یہ دو لاکھ سے اب نکل کے فگر بڑھ کے ملینر بن جاؤں تو دس لاکھ کے فگر میں چلنا ہوں تو میں بس ایک اچھا انسان بن جاؤں اللہ نے وہ بھی کر دیا وہ اٹین کرنے کے باتے اللہ بس دس کے بیس ہو جائے پھر کیا دیکھیا پہلے کیا سوچتا تھا جب غریب تھا کہ لاکھ ہو جائے تو زندگی بن جائیں گی میں اچھا انسان بن جاؤں گا سب کچھ چھوڑ دوں گا صحیح طریقہ دس لاکھ ہو گئے بیس بنانے کا ہے بیس لاکھ ہو گئے اللہ بس کروڑ پتی بن جاؤں پھر دیکھ میں کیسا ہے بندہ بن جاتا ہوں کروڑ پتی بن گیا اللہ دو کروڑ ہو جائے بس یہ بس میری زندگی دیکھو کیا ہوتی ہے صدقات خیرات یہ وہ ساتھ دو کروڑ ہو گئے اللہ پتی دس کروڑ بن جائیے پھر دیکھو اللہ نے وہ دے دیا اور یہی کرتے کرتے وہ خبر میں چلا گیا تو خواہشات کو آپ کو لیمٹ دینا ہے یہ لیمٹ لیس ہوتے ہیں ہمیشہ کے لئے خواہشات کبھی بھی لیمٹ میں نہیں نہیں آپ کو کیا کرنا ہے اس کو ایک لگام لگانی نفس نفس کو اگر آپ اپنی سواری بنا کر آپ اس پر سوار ہوں گے اپنی نفس پر تو یہ کنٹرل میں رہیں گی اور اگر نفس کی سواری آپ بن کر اس کو اپنے اوپر سوار کر لیں گے تو یہ نفس آپ کو جہنم میں لے جائیں گی اس کے علاوہ کوئی ٹھکانہ نہیں دیا کیونکہ یہ چیزی ایسی ہے یہ چیزی ایسی ہے سمجھ رہا ہے تو ہمیں اپنے نفس کو لگام دینا ہے وہ ایک سواری کے طور پر اگر وہ جانور ہے تو اس پر ہمیں بیٹھ کر اسے لگام دیتے ہیں ہمیں اس کو لگام دینا ہے ایسا نہ ہو کہ میری راب کی نفس مجھ پر بیٹھ کر لگام دے کہاں جانا ہے اور آج ایسی ہو رہا ہے میری نفس مجھے بلتی ہے کیا کرنا ہے آج دیکھیں آپ دنیا کے اندر سب کچھ جو ہوتا ہے ایک انسان کو لیجیے ایک انسان کے بارے میں آپ کیا خیال رکھتے ہیں اور کیوں خیال رکھتے ہیں صرف دنیا اور دنیا کپڑے اچھے ہیں تو مالدار ہوں گا تو دوستی کرنا چاہیے یہ نہیں نظر آتا کہ انسان نمازی دیکھتا ہے مسجد میں ریگلر آنے والا ہے اسے دوستی کرنا چاہیے لیکن غریب انسان دیکھتا ہے کیا وہ اس اصل اس کی دینداری ہے اچھے لوگوں کے ساتھ رہوں گا اچھے عادت اختیار کروں گا اچھے عادتیں آئیں گی اتوار آئیں گی اچھے کیریکٹرز حیبیٹس مورلز ایٹیکٹس اختیار کروں گا نہیں ہر چیز دنیا ہر چیز دنیا نظر آتی ہے یاد رکھیے لہٰذا اور اس کو کمانے کے لیے کمانے کے لیے کمانے کے لیے ہم بس پیچھے پڑے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب دو بھوکے بھیڑیے بکریوں کے ریور میں چھوڑ دیے جائے وہ اتنا نقصان نہیں پہنچاتے کیوں کہا جارہے ہیں مانو بھیڑیوں کی خاص مثال شیر بھی کرتا ہے نہیں شکار شیر کی کیوں مثال نہیں دی کہ دو بھوکے شیر شیر شکار کرتا ہے لیکن اس کے پاس اصول ہوتا ہے اپنے شکار کا شیر جب شکار کرتا ہے تو ایک وقت میں ایک ہی شکار کرتا ہے کئی شیر بھی ہو تو ایک ہی شکار کرتے ہیں یہ ان کے خصوصیات ہے کئی ملکے بھی صرف ایک ہی ٹارگٹ بناتے ہیں اس کو پکڑتے ہیں اگر پورا نہ کھائے تو اس کو لے آکے جھاڑوں میں چھپا دیتے ہیں پھر کچھ دیر بعد بھوک لگنے کے بعد آ کر کھاتے ہیں شیر اپنے شکار کو چھوڑتا نہیں ہو شکار کو چھوڑ کر گیا تو پھر آتا ہے پھر کھاتا ہے اس کو بچے ہوئی شکار یہ اس کی عادت لیکن بھیڑیا ایک ایسا جانور ہے اگر اس کو چھوڑ دیا جائے جتنے ملیں گے سب کو مار کے چھوڑتا جائیں گا بھیڑیا اگر چلا گیا بھیڑوں کی یا بکریوں کے ریوڑ میں ایک بکری مار کے سیڈیسفائی نہیں ہوں گا اس کو چھوڑیں گا دوسری کو ماریں گا اس کو بھی چھوڑیں گا تیسری کو ماریں گا وہ مارتا ہی جائیں گا کیوں تو اس کے پاس کوئی اصول نہیں ہے شکار کا اس لئے دو بھیڑیوں کی مثال دے گا یہ جتنے خطرناک ثابت نہیں ہوتے حالانکہ بہت ہوتے ہیں جس کی بھیڑوں میں بھیڑیا گھوسا اس کو ہی پتا ہو کیا ہوتا ہے زخمی کر دیتا ہے جتنے ہو سکتا مار دیتا ہے کھائیں گا ایک ہی لیکن مار کے چلائیں گا سب نقصان پہنچاتا ہے اتنا نقصان نہیں پہنچاتے جتنا دنیا میں جو ہے مال اور بڑتری کی حرص پیسہ اور آگے بڑھنے کی حرص انسان کو نقصان پہنچاتی آخرت کے تبات سے اور آج ہماری حرص کیا ہے پیسہ اور بڑتری پیسہ اور دنیا مجھے کیا ملے مخام ملے مخام ملے اگر میں لوکل کانسلر بن جاؤں مخام ہے تو اس کے لئے مجھے سب کچھ کرنا ہے بڑتری کا مخام ہے نہیں بڑتری مال اور بڑتری کے لئے سب کچھ ہو رہا ہے آدھرہ کے دنیا میں ہمیں کرنا چاہیے دنیا میں سب کچھ عامال عامال اور صرف عامال کے لئے کہ آخرت میں کیا ہوں گا اللہ اس کا بدلہ مجھے چاہیے تو عامال کے لئے ہم یہ کر رہے ہیں دنیا بہت خطرناک چیزیں آخرت میں بہت نقصان ہو سکتا ہے ہم نے دیکھا مال و دولت کی بات آگئی ہم نے دیکھا آگے بڑھنے میں یہ مخام دنیا بنانے کے چکر میں سب کچھ ہو رہا ہے